اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیشنل آرچیوز آف پاکستان پاکستان کی جو ہے زغیرہ اندوزے کی جو ہے یہ منسٹری ہے جس کی جانب سے جو ہے ایڈوٹائزمنٹ پبلش کی گئی ہے جس میں جو ہے کافی اچھی اسامیاں ہیں جس کے اوپر جو ہے بھرتے کی جا رہی ہیں جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں انٹرمیڈیٹ میٹرک میڈل والے سے لے کر گریڈویشن ماسٹر تک سٹوڈنٹ ہیں خواہ آپ میل ہیں خواہ آپ فیمل ہیں آپ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں پنجاب سندھ سرحد کے پی کے کسی بھی صوبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں آپ اس میں جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں آپ اس کے لئے الیجیبل ہیں تو ویڈیو میں جو ہے تمام آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گا کون سے جوبز ہیں آپ نے کس طرح سے اس کا اپلائی کرنا ہے اور کیا کیا جو ہے اس کا الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ ہوگا تو دوستو ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں اپنے دوستوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ جو ہے صدقہ سمجھ کے لازمی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائیں تو دوستو یہ ایڈویٹائزمنٹ آپ کے سامنے ہے اس میں آپ دے سکتے ہیں کہ نیشنل آرچیئرز آف پاکستان کیبنیٹ ویجن کی جانب سے یہ ایڈویٹائزمنٹ پبلش کے گئی ہے جس میں مختلف آسامی ہیں جو آپ دے سکتے ہیں ڈیپٹی ڈیریکٹر آئی ٹی کی جو آسامی ہے پارٹیکلر پیسکل ایٹ ہے یہ ایکوال ٹو اٹھار میں سکیل کی جو ہے یہ سیٹ ہے اس میں آپ کے سیگنڈ کلاس اور گریڈ سی ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے کمپیوٹر سائنس یا آئی ٹی میں اس کے بعد اس کے ایک سیٹ ہے دوستو اور اس میں جو ہے ایج لیمٹ آپ کی میکسیمم 33 یئرز ہونی چاہیے اس کے بعد دوستو ڈیٹا انٹری اپریٹر ہے یہ پندرمیں سکیل کی سامی ہے یہ بھی آپ کی جو ہے کم از کم جو ہے بیچلر ڈگری آپ کی ہونی چاہیے گریجویشن ہونی چاہیے اس کی ٹوٹل تین اصامی ہے تیس سال جو آپ کی میکسیمم مومن چاہیے اس کے بعد دوستو منٹر کم بائنڈر ہے دوستو اس میں جو ہے یہ بارویں سکیل کی سامی ہے اس میں آپ کی انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے یہ کوئی ایکسپیرنس نہیں چاہیے اور میریٹ کے اوپر آپ کے بڑھتی ہوگی تیس سال آپ کی میکسیمم مومن چاہیے اور ایک اصامی ہے اس کے بعد کیٹا لوگر کلاسیفائر ہے دوستو یہ تیرون سکیل کی سامی ہے اس میں آپ کی انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے اور ساتھ میں لیبریری سائنس کا سیٹھیکیٹ ہونی چاہیے اس کی بھی ایک اصامی ہے اس کے بعد ڈرائیور جو ہے دوستو آپ دے سکتے ہیں اس میں آپ کی میٹرک ہونی چاہیے اس میں تین اصامی ہے اس کے بعد ریکار� دوستو یہ بھی جو ہے گیٹرنس کی سامی ہے اس میں آپ کا جنہیں میڈل ہونی چاہیے اور یہ ایک اصامی ہے اب دوستو اس میں اپلائی کرنے کے طریقہ کردہ یہ ہے کہ اس اس آن voitند درخواست مل جائے گا آپ نے اس اپلیکیشن فارم کو فیل کر لینے اس کے ساتھ اپنی تمام جو ہیں ڈیٹیلز آپ نے اٹیچ کر لینی ہے ڈاکومنٹ جو ہیں ایکسپیرینس ایڈفکیٹ جو ہیں فوٹو گراب جو ہیں وہ سب آپ نے اٹیچ کرنے کے بعد جو ان کے اڈریس ہیں آپ دیکھتے ہیں محمد خالد نواز ہے ایڈمن اینڈ کاؤنٹس آفیسر پروجیکٹ ایڈمنیسٹریشن نیشنل آرچیوزہ پاکستان بلوک ان پاک سیکریٹ اسلام آباد دوستو یہ ان کے ایڈریس ہے آپ نے اٹھائیس مار سے پہلے پہلے ان کے ایڈریس کے اوپر آپ نے جو ہے سینڈ کر دینا ہے پوسٹ آفیس کے تھوہ اس کے بعد دوستو آپ کی جو ہے پروفائل جو ہے شاٹ لسٹ کی جائے گی آپ کی جو ہے شاٹ لسٹ کرنے کے بعد آپ کا بقیادہ ٹیسٹ انٹرگوی لے جائے گا اس کے بعد جو ہے آپ کی سیلیکشن کی جائے گی تو دوستو اس کے میں جو ہے اس جاپ کے ریلیٹڈ کوئی بھی ہے آپ کو جو ہے انکوئیری ہو تو مجھ سے کمینٹ سیکشن میں پوست سکتے ہیں اور میرا جو ہے فیس بک اور ویٹس اپ گروپ جو ہے آپ کو لازمی جوائن کر لیں آپ کو لنک دسکرپشن باس میں مل جائے گا اس ایڈوٹائزمنٹ کا لنک بھی آپ کو دسکرپشن باس میں میں دے دوں گا آپ ہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس فارم کو جو ہے پرنٹ بھی کر سکتے ہیں دوستو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی لازمی کریں ڈھینکیو سو مچ